موسیقی پنجاب میں اعتماد کا ووٹ عدالتی فیصلے سے مشروط کامیابی کے بعد پنجاب اسمبلی توڑ کر عوام کے پاس جائیں گے قوم نے امپورٹڈ ٹولے کو یک سر مسترد کر دیا سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے نئے الیکشن ضروری ہیں عمران خان کا اجلاس سے خطاب حدم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے وزراء کو ذمہ داریاں سوپ دی گئی وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ نون لیگی قیادت کی لاہور میں عالی سطح مشاورت وزر اعظم کے زرستارت اجلاس حکمت عملی پر غور مختلف رہنماؤں کو متوالے اور اتحادی ارکان سے مسلسل رابطوں کی ہدایت کامیابی کی صورت میں وزارت اعلیٰ قومی بار کون ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ کمیٹی فیصلہ کرے گی شہباز شریف سے رکن پنجاب اسمبلی غیاس الدین کی ملاقات نون لیگ میں واپسی کا اعلان مواشی مشکلات میں اضافہ دو بڑے غیر ملکی کمرشل قرضوں کی ادایگی کے بعد ذرہ مبادلہ کے زخائر مزید کم چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر کی سطح پر آگئے اماراتی ان بی ڈی بینک کو چھ سو ملین اور دبائی اسلامی بینک کو چار سو بیس ملین ڈالر کی واپسی کے بعد بقیہ رقم صرف پچیس روز کی درامدات کے لیے کافی ہوگی آئی ایم ایف پروگرام پر مکمل عمل ہوگا وزرعظم پرازم شہباز شریف کا مانیٹری فنڈ کے مینجنگ ڈائریکٹر سے ٹیلی فانک رابطہ ملکی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال شہباز شریف نے سیلاب کی تباہکاریوں کے بعد کی صورتحال سے بھی آگاہ کیا آئی ایم ایف جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے یہ لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ مہنگائی کا باعث بن رہا ہے اور مشکلات کا باعث بن رہا ہے یہ لوگ جو مختلف قسم کی جو ہے وہ کہانیاں گھٹتے ہیں یعنی ایک طرف حکومت جو ہے وہ اس کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ ملک ڈیفارٹ نہ کرے اور دوسری طرف ایک دوسری ٹیم ہے وہ ایک انتہائی فتنہ اور بے شرم انسان جو ہے وہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ملک نفال کر جائے اپنے مخالفین کے مطلق کہتا ہے کہ جی ان کے ساتھ بیٹھنے سے پہلے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں یہ آدمی جو ہے پاغلپن کا شکار ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے اگر میں نے بے شمار قدل کیے تھے تو بے شرم آدمی تمہیں میرے خلاف جھوٹا ہیرون ان کا مقدمہ بنانے کی کیا ضرورتی آئی ایم ایف کی مشکل شرائط معاشی بہران کی سب سے بڑی وجہ وزرعظم دن رات بہتری کے لیے کوشان مخالفین بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں ایک شخص چاہتا ہے ملک ڈیفالٹ کر جائے اداروں کے خلاف بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ پوری قوم کو فساد میں جھونکنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے فتنہ دوبارہ مسلط ہو گیا تو پاکستان کو حادثے سے دو چار کر دے گا عوام اسے ووٹ کی طاقت سے مائنس کر دیں رانہ سناؤلہ کا فیصل آباد میں خطاب ذر مبادلہ کے زخائر میں مزید کمی صورتحال خطرناک حد تک پہنچ گئی ملک دیوالی اپن کے دہانے پر کھڑا ہے پاکستان کو چلانے والوں کا کوئی حال نہیں اسد عمر کا ٹویٹ تمام حکومتی پالیسیاں ناکام ریکارڈ مہنگائی اور ویروزگاری کے باعث سوام پریشان چالیس سے پچاس لاکھ افراد ویروزگاری کے خطرے سے دو چار ہیں شوکت ترین کی معاشی حکمت حملی پر تنقید اس حق دار کے پیش کردہ آداد و شمار مسترد کر دیئے اتحادی حکومت نے چند ماہ میں معیشت کا جنازہ نکال دیا یہ نام نہات سیاست کو بچانے کے لیے ملک کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں تمام جماعتیں الٹی بھی لٹک جائیں تو بھی امران خان کا مقادلہ نہیں کر سکتی وزیر اعلیٰ پنجاب چہہدری پر ویسلا ہی کی پی ڈی ایم پر نکتہ چینی مہنگائی اور معاشی بدحالی کے خلاف احتجاج تحریک انصاف سڑکوں پر آگئی فیصل آباد سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں شرکہ کی حکومت کے خلاف ناربازی استحکام کے لیے ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ پنجاب میں تحریک انصاف کا زور توڑنے کی کوششیں آصف علی زرداری سرگرم نئی حکمت عملی پر کام شروع پیچھ آئے کے سابق رہنماوں کی قیادت میں نئے گروپ یا پارٹی تشکیل دینے کی تیاریاں رابطے اور ملاقاتیں جاری کل میرے دوست کو لاہور میں اٹھا لیا گیا ایف ای ای نے لاعلمی کا اظہار کیا کچھ دن بعد اچانک وفاقی تحقیقاتی ادارے کو پہنچا دیا جائے گا مونس صلاحی کا الزام آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ملنا سابق وفاقی وزیر کا ٹویٹ عام انتخابات کے لیے پولنگ سکیم تیار ملک بھر میں ایک لاکھ پولنگ سٹیشنز بنیں گے کوٹرز کی زیادہ سے زیادہ فیکرستادات ایک ہزار دو سو رکھی جائے گی شیڈیول کے اجرا کے بعد ڈرافٹ سکیم ڈی آر اوز کے حوالے کی جائے گی یونین کاؤنسلز کی حد بندیوں کے حوالے سے مقامی افراد اور انتظامیہ کو شامل نہیں کیا گیا پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن کا نوٹفیکیشن مسترد کر دیا یک طرف اختام عوامی رائے بلڈوز کرنے اور ایک خاص پارٹی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش ہے خانونی اور آئینی راستے اختیار کریں گے چہدری پرویز الہی کا اعلان وزیر اعلیٰ کے زیر استارت اجلاس میں مختلف پہلوں کا جائزہ آٹے کے بہران سے نمٹنے کے لیے بڑا فیصلہ پنجاب میں فلور میلوں کے لیے گندم کا یومیا کوٹا دگنا کر دیا گیا وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے زیر استارت اجلاس صوبہ بھر میں ہر روز دس کلو گرام آٹے کے اٹھارہ لاکھ چالیس ہزار تھیلوں کی سرکاری ریٹ پر فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت بلدیاتی حلقہ بندیوں پر ایم کیو ایم کا نو جنوری کو شیڈیول احتجاج موخر اب کیارہ جنوری کو عوامی طاقت دکھائی جائے گی متحدہ کراچی میں صوبائی الیکشن کمیشن ان کے آفیس کے باہر مظاہرہ کرے گی وفت آج فاروق ستار کو شرکت کی دعوت دینے ان کے گھر جائے گا تراچی میں بلدیاتی الیکشن پندرہ جنوری کو شیڈیول کئی جماعتوں کو حلقہ بندیاں بہت جلدی یاد آگئیں یہ لوگ مقابلے سے گھبرا رہے ہیں جمہوری قوتیں کبھی بھی انتخابات سے نہیں ڈرتیں ایم کیو ایم کا کوئی مستقبل نہیں لندن والے بھی آ جائیں تو نیا میر تحریک انصاف کا ہی ہوگا علی زیدی کی میڈیا ٹاک سانحہ وزیر آباد کے حوالے سے پیش شفت امران خان پر حملے کے ملزم کے موبائل فون کی فورنز ایک رپورٹ سامنے آگئی نبید سے دو مختلف کمپٹیز کی سمز برامت 138 کانٹیکٹ نمبر اور 1879 کالز کا ڈیٹا بھی مل گیا حضریعظم نے انٹیلیجنس ادارے کے شہید ڈاریکٹر اور انسپیکٹر کے لیے سیول ایوارڈز کی منظوری دے دی نبید صادق کو حلال شجاعت اور ناصر عباس کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے احساسوں کی ضبطگی ختم بینک اکاؤنٹ بھی بحال احتساب عدالت کا تحریری حکم نام جاری 2017 میں جاری ہونے والے احکامات کالدم قرار موسمیاتی تبدیلیوں کے اسرات نئی حکمت املی بنانے کی تیاریاں جنیوہ میں پاکستان کانفرنس 9 جنوری کو شیڈیور سیکرٹری جنرل یو این اور وزرعظم شہباد شریف میزبانی کریں گے سیلاب زدگان کی بحالی اور آئندہ کی حکمت املی فریم ورک کا حصہ موسم تھنڈا تھار ویکنڈ پر بھادل برسنے کو تیار ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارش متوقع پہاڑوں پر برف پاری کا سلسلہ جاری پارا مزید گر گیا بہرانوں میں گھرے عوام کے لیے ایک اور پریشانی پن بجلی کی پیداوار میں 90 فیصد کمی لوڈ شیڈنگ دورانیا بڑھ گیا تربیلہ ڈیم کے 15 یونٹ بند پیداوار صرف 250 میگا وات رہ گئی منگلہ ڈیم میں بھی صرف ایک یونٹ فال پاک آسٹریلیا ویمن ون ڈے سیریز قومی ٹیم بریسپین پہنچ گئی ٹریننگ سیشن ایک روزہ آرام کے بعد شیڈیول پہلا میچ سولہ جنوری کو کھیلا جائے گا اور سانیا مرزا کا ریٹائرمنٹ کا اعلان بھارتی ٹینسٹار اگلے مہ دبائی میں شیڈیول ویو ٹی اے ٹورنمنٹ کے بعد کھیل کو خیر بات کہہ دیں گی